ابن سیئے سقا فرسن صاحب کی روح تیبہ کو اصاد صحبہ فرمائیں دوسری گزارش یہ ہے کہ مجلس سے پہلے بھی مجلس کے بعد بھی شاویر صاحب کے لئے دعائی شفا فرمائیں خدا من جالا من کو تمام بیمانیوں سے away اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمتین والنار للعصین سم السلاة والسلام والعشرف المرسلین وخاتم النبیین سید الاولین والاخرین خیر المبشرین والمنظرین سیدنا ونبینا وشفینا بالقاسم محمد وعلى محمد نطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا حاضر الى زوم الدین اما بعد وفقد قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتابه المبین و هو صدق الخائلین ما ارسلنا من قبل ایلا رزالا نوحی علیہم فصلو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون سلوات محمد ارشاد حضرت احادیت ہے ہمارے حبیب ہم نے آپ سے پہلے بہت سے مرسلین ہدایت خلق کے لئے بھیجے وہ سب کے سب رجال تھے نوحی علیہم ہماری وحی ان تک پہنچتی تھی فصلو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آپ اپنی امت کی لوگوں سے یہ کہہ دیجئے جو چیزیں تمہیں نہیں معلوم ہیں وہ اہل ذکر سے معلوم کر لو انسان تین چیزوں سے مرکب ہے ایک اس کا جسم ہے ایک اس کی روح ہے اور ایک اس کی عقل ہے اصولاً یہی تین چیزیں ہیں جسم روح کسی روح کو بازے حکمہ نفس بھی کہتے ہیں اور عقل ان تینوں چیزوں کا مجموعہ انسان ہے جسم کے حالات آرہ ہیں روح کے خصوصیات آرہ ہیں عقل کے ادراکات آرہ ہیں یہ سب الگ الگ ہیں عقل کبھی روح نہیں بن سکتی اور روح کبھی جسم نہیں ہو سکتی سب جدہ جدہ ہیں جسم کی آنکھ یہ ہے جو چہرے پر ہے روح کی آنکھ چشم تخیل ہے عقل کی آنکھ چشم تاقل ہے ہر ایک کی آنکھ بدلی ہوئی جب آنکھ بدلی تو نظر بدلی اب خدا نہ کرے کہ نظر بدل جائے ایک سلاوات بھیجے محمد وعالی ان سب میں جوہر کا فرق ہے فرق جوہری ہے احساس ایک جوہر الگ ہے تخیل ایک جوہر الگ ہے تاقل ایک جوہر الگ ہے جن چیزوں میں جوہری فرق ہوتا ہے وہ چیزیں منقلب ہو کے کبھی دوسری چیز نہیں بن سکتی ہیں احساس کبھی تخیل نہیں بن سکتا تخیل کبھی تاقل نہیں بن سکتا اسی کاکس لے لیجئے کہ آقل گھٹ کے کبھی خیال نہیں بن سکتی اور خیال سمٹ کے کبھی آنکھ نہیں بن سکتا سب کے جواہر بدلے ہوئی ہیں جب فرق جوہری ہے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ یہ آنکھ قیامت میں جا کے وہ دیکھے گی جو یہاں آقل بھی نہیں دیکھتی یہ آقل میں سمانے والی بات نہیں ہے جو چیز دیکھنے کے قابل نہیں ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی اس لیے یہ تمنہ ہی ابس ہے کہ یہاں نہیں تو وہاں دیکھیں گے ایک سلوات بھی جائے محمد وعالی محمد کیا کچھ ہم نے اور آپ نے دیکھ لیا جو موجودات عالم ہیں وہ نہیں دیکھے چیزائے کہ خالق عالم کے دیکھنے کی تمنہ پہلے آنکھ میں یہ طاقت پیدا کرو کہ اس کے نور کو دیکھ سکو اس کے دیکھنے کے خیال دماغ سے نکال نہ پڑے گا اس لیے متقلمین کا یہ کہنا کہ مشاہدہ بسری وہاں جا کے مشاہدہ عقلی میں بدل جائے گا یہ آقل میں سمانے والی بات نہیں ہے جو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا ویسا ہی میشور ہوگا تو اب یہ تین چیزیں ہیں جسم، روح، عقل آپ ان تینوں قوتوں کا مجموعہ ہیں جسم کے لحاظ سے رجول انسانی ہیں روح کے لحاظ سے رجول ایمانی ہیں اور عقل کے لحاظ سے رجول ربانی ہیں انبیاء اکرام جتنے بھی آئے وہ سب کے سب رجال ربانی تھے مار سلنا من قبلکا اللہ رجالن ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی بھیجے وہ سب کے سب رجال تھے تو کیا انسانی رجال تھے کیا معمول ایمان لانے والوں کی طرح کے رجال تھے نہیں وہ سب کے سب رجال ربانی تھے نوحی الہم ہماری وحی ان تک پہنچتی تھی وحی کی بارش ان پر ہوتی تھی ان کے علوم جبل اہدیت سے چشمے کی طرح پھوٹ پھوٹ کے آفشار بن کے ظرف عصمت میں سماتے تھے اور جب وہ اس پانی کو لے جا کے خطاکاروں کے شہروں پر چھڑک دیتے تھے تو اس سے آبروہ مذہب پیدا ہوتی تھے ایک صلوات ہے جہاں محمد وعالی محمد تو گویا ایک سنت الہیہ ہے جو چلی آ رہی ہے اور جب سنت الہیہ ہے تو قرآن کا اعلان ہے اللہ کی سنت اللہ کا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے یہ ہمارا اور آپ کا نظام نہیں جو آئے روز عدل بدل ہوتا رہے یہ سنت الہیہ ہے یہاں نہ تحویل ہے نہ تبدیل ہے تو اب جتنا سلسلہ ہے از آدم تا خاتم اب سب رجال ہے اور ان میں کوئی غیر رجال نہیں ہے تو اب اگر کوئی پیغمبر جو صاحب ما ینتقو ان الہوا ہو وہ کسی کو رجل کہہ دے تو ماننا پڑے گا کہ منصف خود پھرہرے سے لپٹا ہوا آئے گا ایک صلوات بھی جہاں محمد وعالی محمد اور ایک سلوات بھی جہاں محمد وعالی محمد اچھا رجل بھی کئیسا رجل جسی اللہ نے بھی نوازا رسول اللہ نے بھی نوازا اللہ نے ساقی قوسر بنایا تو رجل کو قسیم جنت و نار بنایا تو رجل کو لوائے حمد دیا تو رجل کو پیغمبر نے گھر دیا تو رجل کو بستر دیا تو رجل کو چادر دی تو رجل کو دختر دی تو رجل کو ممبر دیا تو رجل کو برات کا سورہ دیا تو رجل کو خیبر کا عالم دیا تو رجل کو ایک صلوات رجی محمد و آزم تو اب یہ تینوں قوتیں جمع ہیں جسم بھی ہے روح بھی ہے اقل بھی جسم وہ ہے جو خاک میں ملا رہا ہے روح وہ ہے جو حیوانوں کی صف میں بٹھا رہی ہے لے دے کہ ہم جہاں سے الگ ہوئے وہ اقل ہے جب اقل کے سبب سے الگ ہوئے تو یاد رکھئے کہ جسم والا انسان محض خاک ہے روح والا انسان محض حیوان ہے ہاں اقل والا انسان وہ بحثیت رجل انسان ربانی ہے رجل ربانی ہے اب سوال یہ ہے کہ روح و جسم دونوں کو کیسے فنہ کیا جائے جو رجل ربانی بن سکے یاد رکھئے جسم کے فنہ کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہاتھ کاٹ کے ڈال دیے جائیں پہر کاٹ کے ڈال دیے جائیں سر کاٹ کے ڈال دیے جائیں شائع کے فنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آثار شائع فنہ کر دو آثار جسد فنہ کر دو جسم کے جو آثار ہیں ان آثار کو رفتہ رفتہ گھٹا کے جسم کو اتنا سبق بنا دو کہ یہ جسم اگر ہوا پائے تو رک جائے فضا میں جائے تو ٹھہر جائے فلک پہ جائے تو گزر جائے صدرہ پہ پہنچے تو ملک روک جائے یا آدھے بہ جائے اور اگر قابہ قوسین کی محراب میں بٹھا دو تو رحمتِ الٰہی جھک کے بلائیں لینے لگے ایک صلوات ہو جائے محمد وآلہ تو شائع فنہ نہ ہو آثار ہی شائع فنہ ہو جائیں آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ آثار فنہ ہوں اور شائع فنہ نہ ہو تو میں کہوں گا ایک پھول ہی کو لے لیے جب تک خوشبو مہک رہی ہے محبوب کے گلے کا ہار بنا ہوئا ادھر خوشبو ختم ہوئی آثار مہو ہو گئے شائع باقید ہو گئے خور فرمائیے گا کہ اسی طرح سے جسم ہو مگر مرتبہ لا جسم میں ہو جب مرتبہ لا جسم میں ہوگا تو خدمات جسم کی طرف عقل کبھی مائل ہی نہ ہوگی اب خدمات جسم کیا ہیں بڑے مزے کا کھانا بڑے مزے کے مشروبات بڑا اچھا مکان بڑا اچھا لباس بڑا اچھا فرنیچر یہ سب آثار جسم ہیں ان آثار کو گھٹانا ہے یاد رکھئے کہ آثار گھٹتے ہیں ریاضت سے جتنی ریاضت زیادہ ہوگی آثار مہو ہوتے جائیں گے زہد بڑھتا چلا جائیں گے مولا متقیان حضرت عمیر المومنین علیہ السلام انبیاء کرام کے حالات پیش فرما رہے ہیں فرماتے ہیں جناب موسیٰ بارگاہ الہی میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ پھلنے والے اس وقت تھوڑی بہت جو نعمت تو مجھے بھیجے گا بس میں اسی کا محتاج ہوں فرماتے ہیں خدا کی قسم انہوں نے اللہ سے بس روٹی کا سوال کیا اور وہ زمین کا گھاس پات کھاتے تھے ان کی لاغری اور جسم پر گوشت کی کمی کی وجہ سے ان کے شکم مبارک کی نازک جل سے اس گھاس پات کی سبزی دکھائی دیتی تھے اتنے لاغر ہو چکے تھے جناب دعوت کیلئے فرماتے ہیں کانا یاملو صفائف الخوس بیدہی کھجور کی پتیوں سے ٹوکریاں بناتے تھے اور اپنے ہم نشینوں سے فرماتے تھے کہ تم میں کون ایسا ہے کہ جو اسے بیچ کے میری مدد کرے اور اس کے بعد اس کی قیمت سے جاؤ کی روٹی تناول فرماتے تھے اس سے زیادہ دل ہلا دینے والی کیفیہ جناب عیسیٰ کی فرماتے ہیں کہ پتھر ان کا تکیہ تھا کھردورہ لباس پہنتے تھے بدمزہ کھانا کھاتے تھے سالن کی جگہ ان کی بھوک تھی بھوکی گویا ان کا سالن تھا چاند کی چاندنی ان کے رات کا شراخ تھا وَذِلَالُهُ فِي الشِّطَعَ شدید سردی کے موسم میں مشارق الارضِ وَمَغَارِبِهَا مشرق و مغلب کا آسمان ان کا سائبان تھا ان کے فلفول کیا تھے مَاتُنْبِتُ الْأَرْضُ لِلْبَحَائِمُ وہ گھاس پوس تھا کہ جو زمین چاپاؤں کے لیے ہوگاتی ہے فرماتے ہیں کہ نہ تو ان کی بیوی تھی جو ان کو آزمائش میں ڈالتی نہ اولاد تھی جو حضن و ملال میں مبتزہ کرتی نہ مال تھا جو ان کو اپنی طرف ملدفد کرتا نہ لالش تھی جو ان کو رسوہ کرتی قَانَ دَعْبَتُهُ رِجْلَاهُ دونوں پیر ان کی سواری تھے اور دونوں ہاتھ ان کے خادم تھے یہ ہیں رجال ربانی جہاں آثار مہو ہو رہے ہیں زہد بغضا جا رہا ایک صلافات وجہ محمد و عالم اللہ حالی محمد اس سے زیادہ روح کی آثار وہ خطرناک ہیں اس کے پہشاننے والے دنیا میں بہت کم ہیں اس لیے کہ جب روح کی تجلیاں آدمی کی نگاہوں میں آتی ہیں تو وہ سمجھتا کہ میرے اندر پروردگارِ عالم چمک رہا ہے اور وہ اللہ اللہ کرنے لگتا ہے حالانکہ یہ سب تجلیاتِ روح ہیں تجلیاتِ رب نہیں ہیں تجلیاتِ روح اور ہیں تجلیاتِ رب اور ہیں تجلیاتِ رب اگر سوئی کے ناکے کی برابر بھی ظاہر ہو جائیں تو موسیٰ غش کھا کے گر پڑیں کلیم بے ہوش نظر آئیں تور کا سرما بن جائے پہاڑ کے دل پر بجلی گرے تو اب جب آثارِ روح و جسم دونوں فنا ہو جائیں عقل ہی عقل رہ جائے تو رجل رجلِ ربانی ہے میں ایک شقی مثال دیتا ہے میں شکل ہوں تھا کہ آپ آسانی سے سمجھ لیں انگور اب آپ کو کیا بتانا کہ انگور کیا ہوتا ہے پہلے تو چند دانے پیٹی میں محفوظ کر کے لیا جاتے تھے انگور کی پیٹیاں مشہور تھیں اور اب تو اتنی کسرک سے پیداوار ہو گئی کہ پیٹیاں کیا ویگن کے ویگن آتے ہیں اب ہوتا ہے کہ انگور توڑا ہاتھ سے نچوڑا آگ پہ چڑھایا جوز ڈلایا جب مطلب پہ ہو گیا تو چڑھایا ایک سلاوات بھیجے محمد وآلی اللہ رہے انسان تیری دس درازیاں باغبان عزل نے تیری زیافت کے لیے اپنے چمن میں انگور کی بیلیں پیدا کر دیں وہ زمردین ساغروں میں وہ مئے بھر دیں کہ تجھے کوئی زحمت نہ اٹھانا پڑے توڑے اور موں میں رکھ لے اس میں کوئی گناہ نہیں کوئی جرم نہیں کوئی خطہ نہیں مگر یہ کہاں کہ توڑے اور موں میں رکھ لے توڑے گا ہاتھ سے نچوڑے گا زندہ کو مردہ بنا کے چھوڑے گا اب بھئی ختمہ ہو جائے نکالی اب تو پی جاؤں نہیں ابھی پینے کی چیزیوت ابھی دکھائے گا شرارت آکھ پچڑھائے گا ایک بے زبان ہے خاموش ہے بول نہیں سکتا کچھ کہ نہیں سکتا آپ کے ہاتھوں عصیر ہو گیا چمن میں رہتا تھا کیسی آزادانہ زندگی بسر کرتا تھا کیسا کیسا سرسب و شہداب رہتا تھا کیسا کیسا درختوں کے سر چڑھتا تھا کیسے کیسے نظارے کرتا تھا کیسے کیسے مناظر دیکھتا تھا کیسے کیسے طائروں کے نغمے سنتا تھا آتی ہوئی نصیم بھی دیکھتا تھا جاتی ہوئی سوا بھی دیکھتا تھا آپ نے اس بے زبان کو ایسا آسیر کیا کہ اس کا لہو خون جگر نکال کے آکھ پچھوہا دیا اب وہ جل رہا ہے یہ ہنس رہا ہے اب نتیجہ کیا وہ جو ہی آنکھ پچھڑایا ہونے لگے نجیس اب جو 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 شاہتا جاتا ہے نجیس ہوتا جاتا ہے جو جو قیمام گاڑا ہو رہا ہے نجاست بڑھتی جا رہی ہے اب نتیجہ کیا ہوا کہ خود نجیس جس ظرف میں تھا وہ ظرف نجیس ہاتھ لگ گیا تو ہاتھ نجیس چمچہ لگ گیا تو چمچہ نجیس کپڑا لگ گیا تو کپڑا نجیس اور اس کے خاندان بھر نجیس پہلنے والے کیا تیری قدرت ہے کہ جب نجاست آتی ہے تو گھر کا گھر نجیس ہو جاتا ہے اور جب طہارت دوڑسی ہے تو نسل کی نسل پاک ہو جاتا ہے اب ساری توجہ اسی کی طرف ہے للچائے ہوئی نظریں اسی پر پڑھ نہیں ہیں خالق نے نباتات کی ساری دنیا جائز خرار دے دی ایک چیز سے روگ دیا خبردار ہاتھ نہ لگا نہ ورنہ نجیس ہو جائے گا اب نہ جانے ہمارے ہاتھ میں کیا ہے کہ ہاتھ لگا اور نجیس اچھا پالنے والے پاک بھی ہوگا کہ ہاں پاک ہوگا ترکیب بتاؤں گا جل چاہتا ہے کہ عرض کرتا چلوں بارگاہ الہی میں کہ میرے معبود محکدوں کا محکدہ موجود ہے اور محنوشوں کی مجلس ہے ساغرے بلوری شمک رہے ہیں کیوں نہ پی لیں وہ کہتا ہرگز نہ پینا خبردار نہ پینا ارے اتنی اچھی چیز بڑی مشکل سے تیار کی ہے وہ کہہ رہا ہے نہ پینا کہتا چار دن کی زندگی ہے نہ پیو ہمارے پاس آو گے ہم پھلائیں گے یہاں اتنے اتنے کو ترس رہے ہو ہمارے پاس آنا ایک دو جام نہیں ایک دو بوتل نہیں قرآن کی لفظوں میں کہوں کہ انہار من خمرن نہروں کی نہریں جاری کر دیں گے جتنا چاہے پیچنا اچھا میرے معبود دل تو ٹھہرا کہ یہاں نہیں تو وہاں پییں گے لیکن ایک بات ذہن میں آئی کہ جب چیز وہی ہے تو یہیں کیوں نہ پی لیں ایک سلام آدمی محمد وعالمہ نہیں کیوں نہ پی لیں وہ کہتا ہے کہ خبردار نہ پینا ارے یہاں وہ پیے گا جسے تو نے بنایا ہے وہاں وہ پیے گا جسے میں نے بنایا ہے تیرا بنایا ہوا نجس میرا بنایا ہوا پاک ایک سلام آدمی محمد اللہ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو فقاہ ہو فیصلہ کرنا پڑا کہ بھئی جب دو حصے جل جائیں اور ایک حصہ باقی رہ جائے تو پھر فاک ہو جائے گا مطلب یہ کہ مایوز بھی نہ ہونا چاہیے کہ نجس کبھی پاک نہیں ہوگا ہوگا مگر جب آئین کے تحت ہو تب ہی تو ہوگا دو حصے جل جائیں ایک اس طرح جائے پھر تہا ردہ ہو جائے گی یہی عالم انسان کا ہے کہ جسم بھی ہے روح بھی ہے جب دونوں کے آثار فنہ ہو جائیں عقل ہی عقل رہ جائے تو رجل رجل ربانی ہے ایک سلوات بھیجے محمد و عالمی اب غور فرمائیے گا کہ جب آثار فنہ ہو گئے عقل ہی عقل رہ گئی تو اب سوال یہ ہے کہ پھر جتنے آزاں ہیں جس قسم کا رجل ہوگا اسی قسم جو اس کے آزاں ہوں گے رجل انسانی کے آزا اور ہوں گے رجل ایمانی کے آزا اور ہوں گے رجل ربانی کے آزا اور ہوں گے رجل ربانی آئین اقل ہوگا جب آئین اقل ہوگا تو جتنے آزاں ہیں وہ سب مادی نہ ہوں گے عقلی ہوں گے آنکھ ہوگی مگر مادی نہ ہوگی عقلی ہوگی شہرہ ہوگا مگر مادی نہ ہوگا عقلی ہوگا جب تمام آزا عقلی ہوں گے تو تم ہی بتاؤ کہ وجہ اللہ کہنے سے جسمانیت کہاں لازم آتی ہے ایک سلوات ویجی محمد وعالم اب سوال یہ کہ عقل کی غزہ کیا ہے عقل کی غزہ خلچہ نہاری تو ہے نہیں ویڈیانی نہیں ہے یہاں عقل کی غزہ ہے علوم و معارف جتنی غزہ عقلی زیادہ ہوگی اتنا ہی قوت باطنی میں اضافہ ہوگا یہ قوت باطنی اتنا بڑھے گی کہ یہ جسم اسی قوت باطنی کی ماتحت ہوگا پیغمبر کا دربار ہے غور فرمائیے گا پیغمبر کا دربار ہے اصحاب کا مجمع ہے بیچ میں پیغمبر ہیں چاروں طرف اصحاب مدن بھی لا جواب حاشیہ بھی بے نبی یوں کہوں کہ مصف کھلا ہوا ہے اسی میں دہر کا سورہ بھی ہے اسی میں برات کا سورہ بھی ہے مجمع سے ایک شخص اٹھتا ہے اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ سنا ہے کہ جنابی عیسیٰ پانی پہ راستہ چلتے تھے کہاں چلتے تھے لَوِزْدَادَ يَقِينًا لَمَشَالِ الْحَوَا اگر یقین کچھ اور زیادہ ہوتا تو پانی پہ کیا ہوا پہ چلتے آئیے اسی کو میعار بنا لیں کہ کون پانی پہ چلا کون ہوا پہ چلا پھر یاد رکھئے کہ ہوا پہ چلنا اور ہے اور دوش ہوا پہ ٹھائرے رہنا پھر تنہا چلنا اور ہے در لے کے چلنا در لے کے چلنا اور ہے لشکر لے کے چلنا ادھر ہے ادھر سفدر اور ہاتھ میں باب خیبر مِسْلِ گُلِ تَر کبھی ادھر ادھر لگا دینا کبھی ادھر لگا دینا یوں کہوں کہ آج اسلام کا بیڑا پار کر رہے تھے خندق کا پاٹ وسی ہے خیبر کا دروازہ چھوٹا ہے اس کنارے سے لگایا لشکر کو سوار کیا اس کنارے سے لگایا لشکر کو اتار دیا اب خندق کا ایک کنارہ ادھر اور ایک کنارہ ادھر کبھی سوچئے گا کہ بیچ میں بھی تو کچھ نہ کوئی مسافت ہوگی نا تو اب غور کیجئے گا کہ جب یہ دروازہ نہ اس کنارے سے ملا ہوا نہ اس کنارے سے ملا ہوا جب بیچ میں پہنچتا ہوگا چا حال ہوتا ہوگا ان لوگوں کا جو در پاکے بھی ادھر ادھر دے گا اے میرے مولا یہ تیرا کرم ہے کہ تنہ تنہا سب کو روکے ہوئے چھوڑ دے تو سب خندق میں لوگوں کو سبق لینا چاہیے درس لینا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی خندق ایک چھوٹا سا عرض تائے نہ ہو سکا جب تک علی نے ہاتھ نہ لگایا تو کیا کوئی بغیر علی کے پولیس سرات تائے کر سکتا ہے ایک سلوات جائے محمد و عالم تو فرمانے لَوِزْدَادَ يَقِينًا اب غور کیجئے یقین یہ کیا ہے مولا فرماتے ہیں بھئی یقین کے دراجات ہیں یقین کے مرتبے ہیں یقین کی منزلیں ہیں ایک مرتبہ یقین کا یہ ہے کہ قضاء و قدر کا یقین ایک مرتبہ یقین کا یہ ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان کا یقین ایک مرتبہ یقین کا یہ ہے کہ ثواب و یقاب آخرت کا یقین یہ سب مرتبے ہیں یقین کی ایک مرتبہ یقین کا ہے قول و یقین ایک ہے علم و یقین ایک ہے عین و یقین ایک ہے حق و یقین ایک قسم میں آپ کو بتا ہوں وہ ہے دھلم و یقین ایک شخص ہے مریض ہوا ڈاکٹر آیا اس نے نمز دیکھی نسخہ تجویز کیا کچھ ہدایتیں کر دیں فلان چیزے استعمال کرو گے تو نقصان دے گی فلان استعمال کرو گے تو فائدہ دے گی مریض نے ڈاکٹر کے قول پر دھواں اٹھ رہا تھا عقل نے کہا کہ آگ ہوگی آگ نہ ہوتی تو دھواں نہ اٹھتا یہ ہے علم و یقین اب ایک مندل وہ آئی کہ انسان نے اپنی آنکھ سے آگ کو دیکھ کے آگ کا یقین کیا یہ ہے عین و یقین ایک ہے حق و یقین حق و یقین کیا ہے جس چیز کا یقین کیا جا رہا ہے اس کے مثل و مانند ہو جانا ایک لوہے کا ٹکڑا آگ میں ڈال دیئے کوئی دیر کے بعد وہ آگ کے اثر کو قبول کرتے کرتے اس درجے پر پہنچ جائے گا کہ جہاں آگ اور لوہے میں امتیاد نہ ہوگا نگاہوں کو دھوکہ ہوگا کہ یہ آگ ہے یا لوہا بس یہی سے سمجھئے کہ جو لوگ حق و یقین کے درجے پر فائد ہوں گے وہاں نگاہوں کو دھوکہ ہوگا کہ یہ بندہ ہے یا خدا ایک صلاحات و یا محمد و عالم یہی صدیز کے مطلب مولا نے اشایت فرمائی ہے کہ نہنو ما اللہ حالات نہنو ہوا و ہوا نہنو و نہنو نہنو و ہوا ہوا ہمارے حالات تو اللہ کے ساتھ ایسے ہیں کہ کبھی ہم بور کبھی وہ ہم مگر ہم ہم ہیں وہ وہ ایک صلوات آوازِ بلن محمد و عالم حلوق 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 mat و اللہ عباد حلوق 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 Zwed سلوہ اور اللہ حلوق 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 quant وہاں بھیون path تب یقین ہے یہ علم کے ہم معنی اور علم ادراک کیوں ان منزلوں میں ہے کہ جہاں ایک طرف شک ہے ایک طرف وہم ہے ایک طرف ظن ہے اور ایک طرف علم و یقین بھئی یہ اعلان کیا گیا کہ آج ترہا صاحب کے مکان پر آٹھ بجے میں مجلس ہوگی مجھے اس اعلان پر اتمینہ نہیں تھا ہے یا نہیں ہے اس میں تردد پیدا ہونا اس کا تو نام ہے شک کسی ایک طرح بھی رجحان ہو جائے چاہے ہونے کی طرف یا نہ ہونے کی طرف جہاں رجحان ہو جائے زیادہ اسے کہتے ہیں ظن جہاں رجحان کم ہو اسے کہتے ہیں وہم اب اگر میں خدا کے مجلس میں بیٹھ جاؤں ممبر پر پڑھنے لگوں تو یہ ہوگا علم و یقین اس میں کوئی شک و شعبے کی گنجائش نہیں ہے اب جس گوشتے کے ساتھ پر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی جس بات کا ظن کر لیتا ہے نبی جس بات کا گمان کر لیتا ہے اس کا وہ گمان ہی واقع کے مطابق ہوتا ہے اور یہی سے پتہ چلتا کہ بتاؤ جب نبی کے گمان اور ظن کی مندل یہ ہے تو اس کے یقین کا درجہ کتنا بلند ہوئی میں قرآن مجید سے اس حجال کروں جناب موسیٰ فیرون کے دربار میں گئے اس کو ہر نقوبت سے آگاہ کیا جب جناب موسیٰ کی تخریر ختم ہوئی تو فیرون نے کہا کہ موسیٰ میرا تو گمان یہ ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا تو یہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں جناب موسیٰ نے فرمایا کہ انی لازنوکا یا فیرون مصبورا اے فیرون میرا تو گمان یہ ہے کہ اب تیری شامت آئی تو جناب موسیٰ نے گمان کر لیا تھا وہ ہو کے رہا فیرون خود بھی ڈوبا اور لے ڈوبا دوسرا موقع سورہ یوسف میں موجود ہے جناب یوسف قید خانے میں قید ہیں ان کے ساتھ ساتھ دو قیدی اور ہیں ان دونوں نے رات کو خواب دیکھا صبح کوٹ کے جناب یوسف سے اپنا خواب بیان کیا ایک نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ انگور نہیں چھوڑ رہا ہوں ایک نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھیں جانور کھا رہیں تو نبینا بے تعویلے آپ اس کی تعبیر ہمیں بتا دیجئے تو جناب یوسف نے اس کو تو یہ تعبیر دی اس نے دیکھا کہ انگور نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے بادشاہ کے لئے شراب خالی کے اہلے پر مامور کیا جائے گا تو بادشاہ کو شراب پیچھے یہ سندرہ کا طرف روٹیاں رکھیں جانور کھا رہے ہیں اس سے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے فانسی دی جائے گی تیرا بھیجا جانور کھائیں گے اس نے جب سنا جو کہنا ارے واہ میں نے خوابار تھوڑی دیکھا تھا وہ اس نے وہی کہہ دیا تھا اب جناب یوسف نے فرمایا کہ نہیں جو میں نے کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا جناب یوسف کو قرآن مجید نے صدیق کہا کئی انبیاء ہیں جن کو صدیق تھا جناب ابراہیم کو صدیق کہا قرآن مجید جناب ابراہیم کو صدیق ہے رہا ہے امام بخالی کہتے ہیں کہ نہیں تین جھوڑ بولے قرآن کہہ رہا صدیق یہ کہتے ہیں تین جھوڑ بولے ایک بات تیت ہو گئی کہ صدیق جھوڑ بھی بول سکتا ہے ایک سلوات ہوئے جائے محمد و عالم اب اگر اس وقت بخالی موجود ہوتے تو میں ان سے پوچھتا ہے بخالی یہ بتاؤ کہ میں قرآن کو مانوں تمہارے تین جھوڑوں کو مانوں ایک سلوات و عواج تو اب غور کیجئے گا کہ جب یوسف کا ذن واقع کی مطابق موسیٰ کا ذن واقع کی مطابق تو محمد کا ذن پیغمبر شبہ حیرت جا رہے ہیں امام بخالی لکھتے ہیں کہ پسے پوچھتے کسی کے آنے کی آہت محسوس ہوئے فَزَنَّهُ النَّبِيُّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ پیغمبر کو یہ ذن ہوا یہ گمان ہوا کہ کوئی مشرق آ رہا ہے جب نبی کا ذن واقع کی مطابق ہوتا ہے تو بانے والا مشرق ہی ہوگا مومن نہیں ہو سکتا ایک سلوات و عواج بلند محمد و عواج یہ ہے یقین کی مندی فرما رہے ہیں لَوِزْدَادَ يَقِينًا لَمَشَالَ الْحَوَا اگر یقین کچھ اور زیادہ ہوتا تو پانی پہ کیا ہوا پہ چلتے آوائیے جس کا یقین جتنا بلند ہوگا اتنا ہی علم و عرفان کی میراج ہوگی ہمارے نبی کا علم کتنا تھا کیا کوئی اندادہ لگا سکتا بس نیو سمجھئے کہ علم کا پورا مدینہ تھا یہ مدینہ مکہ سے چلا فرما رہے ہیں کہ آنا مدینة العلم خود فرما رہے ہیں میں علم کا مدینہ ہوں علم کا شہر ہوں وَعَلِيُنْ بَابُهَا وَعَلِيُسْكَ دَرْوَادَ ہے یا رسول اللہ ذرا تجمیہ کا انداز بدل دیجئے یہ فرما دیجئے کہ میں علم کا دریان ہوں علیو اس کا گھاٹ ہے فرمائیں کہ نادان کیا بک رہا ہے اگر میں یہ کہہ دیتا ہے تو دنیا یہ نہ کہتی کہ ہم اس گھاٹ سے نہیں اُس گھاٹ سے پھیلیں گے مگر جب باب و مدینہ قرار دیا تو اب جو اس باب سے انحراف کرے گا تو نہ گھر کا رہے گا نہ گھار کا ایک سلام آج بھیجے محمد وعالم مولا مقام فخر میں فرمایا کرتے تھے کہ ذقنی رسول اللہ ذقن لکا مجھے پیغمبر نے یوں علم بھرایا ہے یوں علم بھرایا ہے کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھرا تا میں کہوں گا مولا تجویر کا انداز بدل دیجئے یہ فرما دیجئے کہ مجھے یوں علم پھلایا ہے جیسے جانور اپنے بچے کو دودھ پھلاتا ہے فرما یہ نادان کیا بک رہا ہے میں تو ایک فضیلت کا دفتر ہے جو امت کے حوالے کر رہا ہوں جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پھلاتے ہیں تو ان کے جسم میں اصل غیظہ نہیں جاتی ہے بلکہ دودھ کی شکل میں بدل کے جاتی ہے اور جو جانور اپنے بچوں کو دانا بھراتے ہیں تو جو لاتے ہیں وہی بھراتے ہیں ایک سلام آج بھیجے محمد وعالی مدینہ بھی لا جواب باب مدینہ بھی لا جواب دین کا آسمان ہے دین کی زمین ہے اوصاف کے خوشنما قصر ہیں اہل ایمان کا مجمع ہے عبادتوں کے محلے آباد ہیں خمس کی دوکانیں ہیں حج کے طریقیں ہیں زاہدوں کے گھر ہیں علماء کا دربار ہے جن سے سخاوت ارزاں ہے شجاعت کا سکہ چل رہا ہے ایک سلوات بھیجے محمد وعالی اللہ 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 تو یہ ہے یقین کی منویل تو پیغمبر کا علم کتنا تھا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے بس یوں سمجھئے کہ یہ علم کا مدینہ چلا ہے اور قاب قوسین کی محراب تک پہنچا ہے ورنہ پانی کی ستھا کہاں آرش کا سائبان کہاں خاک کا فرش کہاں قاب قوسین کی محراب کہاں پیغمبر کا وہاں جانا بتاتا ہے کہ علم اپنی آخری انتہائی سرحد تک پہنچ گیا اب وہاں خاموشی ہے سناٹہ ہے سکوت ہے کسی کے پاس اتنا ہی علم ہو تو وہاں بولے ایک سلوات وجہ محمد و آل محمد تب رجل ربانی آئین اقل ہوگا جب آئین اقل ہوگا تو جتنی قوتیں ہیں اس کے پاس وہ ربانی ہوں گی جب ہی مولا فرما رہے ہیں میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی قوت سے نہیں ربانی قوت سے فتح کیا ہے جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے اس میں وہ آثار پیدا ہو جائیں جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا علم کا سمندر مل گیا اور ایسے افراد ہر موقع پر پہچان لیے جاتے ہیں جنہوں نے آل محمد کا دامن تھاما ایسے موقع پر ممتاز ہوتے ہیں میں دو موقع آپ کی خدمت میں پیش کروں خندق کمارکہ گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے امیر المومنین نے علی کے سرف آمامہ باندھا مولا کو روانہ کیا زمین قدم چوم رہی ہے فلک جھکے دیکھ رہا ہے حسن نے کہا کہ ہو بہو یوسف ہیں موسیٰ نے کہا کہ سر تاپا حیبت ہے امیر المومن روانہ ہوئے پیغمبر فرماتے ہیں کہ برز الی ایمان کلہو الی شرک کلے کلے ایمان کلے شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے لوگوں نے پوچھا سرکار کیا فرمایا فرمان رہا ہے کہ برز الی ایمان کلہو الی کفر کلے کلے ایمان کلے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے مولا چلے پیغمبر نے ایک شقرہ فرمایا اپنے اصاب جو وہاں پر موجود تھے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو جو سب سے پہلے علی کی فتح کی خبر آ کے سنائے گا میں اس کے لئے جنت کی زمانت کرتا ہوں اب آپ غور فرمائیں کہ اس دروازے پر دو بچوں کو بٹھا دیئے اور ان سے یہ کہیے کہ جب فلان صاحب آنے لگیں تو جو بچہ سب سے پہلے آ کے مجھ سے بتائے گا مجھ سے فجار سپیہ نام کے دوں گا تو سب سے پہلے کہو نہ کہ وہی آئے گنر سب سے دوڑ کے چلے گا کوئی پیغمبر آج فرار کو جنت کا میعار بنا رہے گا کہ جو سب میں تیز بھاگے گا اس کو جنت دوں گا اب غور کیجئے کہ یہ اس میعار پر بھی کہاں تک اترے پیغمبر نے فرمایا کہ میں اس کے لئے جنت کا زامین ہوں سب سے پہلے آ کے مجھے خبر دے گا جتنے اصاب تھے سب میدان جنگ کی طرف دوڑ گئے لیکن سلمان فارسی رسول کے پہلو سے پہلو ملائے ہوئے بیٹھے رہے ادھر امین و امین نے جب فتح پائی عمر کا سر کاتا لے کے چلے سلمان نے دیکھا کہ دور سے دوڑتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں تو مڑ کے کہے لئے یا رسول اللہ علی نے عمر پر فتح پائی فرماتے ہیں زمین تو لکا بالجنہ سلمان میں تمہارے لئے جنت کا زامین ہوں پہلے پیغمبر نہیں پوچھا آپ پوچھتے ہیں سلمان اوروں کی طرح سے تم کیوں نہ چلے گئے عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں شوق جنت میں مالک جنت کو چھوڑ کے چلا سلوات ویدہ محمد وعالی بہت دوسرا موقع بنی عباس کے دور کا ہے حارون رشید کی بیوی جس کے نام ہے زبیدہ تو حارون رشید اتنی بیوی کو لے کے سیار و تفریق کی غرض سے چلا ایک مقام پر پہنچ کے دیکھا کہ بہلول مٹی سے کھیل رہے ہیں زبیدہ نے آگے بڑھ کے پوچھا بہلول کیا بنا رہے ہیں کہ جنت میں مکان بنا رہا ہے کہ بیچ ہوگے کہاں بیچ ہوگا کہا قیمت کہا جو دیرے پاس ہو وہ دے دے مڑی غلام کی طرف کہا جو تیرے کیسے میں ہو وہ دے دی چند دیر ہم وہ دینا جو تھے وہ تنے دے دی حارون رشید زبیدہ آگے بڑھ گئے جب یہ دونوں اپنی خوابگاہ میں پہنچے رات کو حارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور کا قصر ہے جس کے اوپر جلی حروف سے لکھا ہوا ہے کہ یہ وہی قصر ہے کہ زبیدہ نے اپنے لئے جنت میں بہلول سے خریدا آنکھ کھل گئی یہ خواب تو زبیدہ سے بیان نہیں کیا لیکن جب زبیدہ سوکے اٹھی تو کہا زبیدہ آج پھر اسی طرف چلو گی جسر کل کہیں تھی کہاں چلوں گی ساتھ لیا لے کے چلا پھر دیکھا کہ وہی پہ بہلول بیٹھے میٹھی سے کھیل کہا بہلول کیا بنا رہے ہو آج حرون نے آگے بڑھ کے پوزا کیا بنا رہے ہو کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں کہا بیچو گے کہاں پوری سلطنت کہا بیلول کتو اتنا سچتا مکان بے یلال اتنا کہاں ہاں حرون دیکھ کے ایمان لانے میں اور غیب پہ ایمان لانے میں یہی تو فرک ہوتا ہے ایک سلوات ہوئی ہے محمد و عالی تو ہر موقع پر اہلی بیت کے جانے والے ممتاز ہیں مجلس سے زیادہ عرض کرنا نہیں ہے ایک مقام ہے جس کا نام ہے خط وہاں کے نیزے مشہور ہیں نیزے خطی میرانیس و مرزا دبیر کے مرشیوں بھی ان نیزوں کا ذکر ہے ربی عدب میں بہت زیادہ نیزے خطی بڑے مضبوط و مستحقم ہوتے ہیں خط کی رہنے والی ایک خاتون جن کا نام ہے دارمیہ دارمیہ خطی کے نام سے مشہور معاویہ کو ان سے ملنے کے بڑا استحاب تھا ایک مرتبہ حج کا قافلہ جا رہا تھا اسی میں دارمیہ بھی ہیں اسی میں معاویہ بھی ہیں معاویہ کو پتا چلا کہ دارمیہ بھی اسی قافلے میں ہیں تو انہوں نے اپنا سفیر بھیجا کہ جا کے کہہ دو کہ امیر شام تم سے ملنا چاہتے ہیں سفیر نے آ کے پیغام پہنچا جا انہوں نے سنا کہ ہاں ملنا چاہتے ہوں گے لیکن میں تو ملنا نہیں چاہتی قافلہ روانہ ہو گئی ایک منزل ہو آئی کہ جہاں قافلے کا پڑاؤ ایسی جگہ تھا کہ جہاں دونوں کا خیمہ آمنے سامنے تھا معاویہ کی نظر پڑی کہ دارمیہ میں تو تم سے ملعقات کرنا چاہتا تھا کہ ہاں چاہتے ہو گئے لیکن میں تو ملعقات کرنا نہیں چاہتی تھی کہ اچھا یہ باتیں چھوڑو یہ بتاؤ علی کو دوست رکھتی کہ کس بنیاد پر کہ تقوی کی بنیاد پر عدالت کی بنیاد پر کہ اچھا اگر میں تمہیں کوئی تحفہ کوئی حدیعہ دوں تو قبول کروں گی کہ ہاں ضرور قبول کروں گی لیکن اس کے بعد بھی تم تم ہی رہو گئے علی علی ہی رہیں سلوات بھی محمد و آل محمد تو انہوں نے اپنے خادر سے کہا کہ اس عورت کو سرخ بالوں والی سو اوٹنیاں دے دی جائیں اس زمانے میں سرخ بالوں والی اوٹنیاں بڑا بیش قیمت مال سمجھا جاتا تھا سو اوٹنیاں دے دی گئے جب ان کو اوٹنیاں مل گئیں تو معاویہ نے پوچھا دارمیہ علی ہوتے تو اتنا دیتے کہا علی کا کیا تذکرہ کر رہے علی ہوتے تو ایک دیرہ ملاتے تھے اب خدا کی قسم معرفت میں ڈوبا ہوا جواب سنیے کہتی ہیں معاویہ علی بیت المال کا مال فقراء و مساکین کی کفالت پر صرف کرتے تھے انسانوں کو خریدنے پر نہیں ایک سلوات رہے جے محمد وعالم اس سے پتا چلا کہ دنیا کا ہر انسان بک سکتا ہے لیکن علی کا چاہنے والا کسی قیمت کا نہیں ایک چور ہے حبشی اس نے چوری کی امیر المومنین کی خلافت ظاہری کا دور وہ آیا مولا کے پاس کہ علی میں نے چوری کی ہے کہا پھر کہ سزا دو کہ سزا جانتا ہے کیا ہے کہ ہم علوم ہے انگلیاں کٹ ہو گئے اسے کہتے ہیں ہاتھ کٹنا کہ جلاد کو بلاؤں کہ بلاؤں جلاد آ گیا انگلیاں کٹ دی گیا اس نے کٹی ہوئی انگلیاں اپنے اٹھائیں وہ باہر گیا اور باواز بلند کہنا شروع کیا کہ لوگوں آؤ علی کے فضائر سنتے جاؤ کسی دلجلے نے کہا تو علی کے فضائل بیان کر رہا ہے یہ تو انگلیاں ہیں گردن بھی کھڑ جائے گی تو فضائل بیان کروں گا اب دیکھیں مجرم کو جب سزا مل جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے دوسری بات ذہن میں رکھئے کہ ہر موقع پر علم امامت کو دخل نہیں ہوتا باہر کیوں کیا ہو رہا ہے ظاہری طور پر جیسے مولا کو بھی نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے ایک شخص نے آ کے کہا علی تم نے جس کی انگلیاں کاتی تھیں وہ تمہارے فضائل بیان کر رہا ہے اللہ حبر مڑے آپ امام حسن کی طرف کا بیٹا جاؤ اور جا کے اپنے چچا کو بلا لاؤ امام حسن گئے اس کو بلا کے لائے آپ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جہاں سے انگلیاں کٹیں ہیں وہاں سے ملا دو اس کے انگلیاں ملائیں آپ نے وضو کیا نماز شروع کی ابھی نماز ختم نہیں ہوئی تھی کہ انگلیاں جوڑیں تھوڑی دیر کیلئے انگلیاں کٹی تھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جوڑ گئیں بس یہی سے علی کے شہنے والوں کا انجام سمجھ میں آ گیا کہ اگر سزا ملے گی تو تھوڑے دن کی جدہ ملے گی تو ہمیشہ ہمیشہ ایک سلوات و آواز بلند محمد و آواز بس بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان کا دامن تھام لیا جسے یہ گل مل جائے نحال بن جائے جسے یہ گوھر مل جائے عبرو بن جائے جسے یہ سفینہ مل جائے بیڑا پار ہو جائے جسے یہ ریسمان مل جائے حبل المتین بن جائے یہ وہ محبت ہے کہ جو کہاں کہاں فیضیاب نہیں کرتی وہ وقت آتا ہے جب احتیزار کا تو آتے ہیں یہ خمس نجبہ اور آ کے مرنے والے کی مدد کرتے ہیں آج ہم صف ماتم بچھا کے ان کو رو رہے ہیں یقوم محرم سے یہ وقت آ گیا آپ برابط کے لیے فرما رہے ہیں اور آپ ہی نہیں ہیں اس صف کے اوپر وہ دکھیاری ماں بھی آپ کے ساتھ بیت کرو تی جس نے چکی پیسی ہے فاقے کی ہیں حسین کو پالا ہے اور فرمائیے گا کیا آل محمد کو رونے کا موقع ملا آج آپ رو رہے ہیں لیکن آل محمد کو بھی رونے کا موقع ملا اگر موقع مل جاتا تو شہزادی جب قید شام سے چھوٹی ہیں تو اپنے بھتیجے سے یہ فرمایش نہ کرتی کہ بیٹھا جاؤ اور جا کے پہلے یزیز سے یہ کہہ دو کہ ایک مکان خالی کر دے تاکہ ہم اپنے اپنے وارثوں پر دل کھول کے رولیں مکان خالی کیا گیا اہلِ بیت جمع ہوئے ایک ہفتے تک یہ مجلس سے گریہ اور بکا شام میں برپر رہی اس کے بعد یہ قافلہ شام سے روانہ ہوا جب کربلا ہوتا ہوا مدینہ کے قریب آیا بشیر نے آکے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا کیا خیال ہے مدینہ چلیے گا یہاں قیام فرمائیے گا کہ نہیں ہمارے خیال میں ابھی یہی نظم پر دو خیال میں نظم ہوئے اہلِ بیت اتارے گئے ایک مرتبہ امام نے بشیر کو بلایا بلا کے فرما دے ہیں کہ بشیر تیرا باپ شاعر تھا تو بھی کچھ نظم کر لیتا ہے عرض یہاں مولا بس کچھ کہہ لیتا ہوں کہ اچھا بشیر جاؤ اور جا کے ہماری طرف سے مدینہ والوں کو اطلاع دے دو اطلاع دے دو جا کے کہ تمہارا سردار مار ڈالا گیا بس سرداروں ایک مرتبہ بشیر امام کی حکم کے مطابق چلے امام نے پھر روکا کہا بشیر دیکھو جب محل بنی حاشم میں جانا تو ہماری طرف سے تین مرتبہ کہہ دینا قتل الحسین و بے کربلا زوبحل حسین و بے کربلا بشیر کہتے ہیں کہ جب محل بنی حاشم میں پہنچا اور میں نے تین مرتبہ یہ فقرہ کہا تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک صاحب زادی سروپا فرماری بشیر یہ کس کی سنانی لائیا ہے کیا میرا باپ مارنا لگیا میں نے کہا شہزادی آپ کا باپ نینوہ کے جنگل میں تین روز کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا ہے حجرکم اللہ اہل مدینہ ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہے ہیں محمد حنفیہ کو معلومہ کہ قافلہ آیا ہے محمد حنفیہ آئے کیا دیکھا کہ آگیا گیا امام جہنالابدین استقبال کی محمد کیا رہے ہیں جیسی مہورہ قریب پہنچے محمد حنفیہ نے چاہا کے گلے لگائیں امام نے الگ ہٹا دیا چچا گلے میں ہاتھ نہ ڈالیے کا بیٹا کیا ہوا کا بابا کی شہادت کے بعد اسی گلے میں توقع خاردار پہنایا گیا دیار با دیار تشیر ہوا عجلکم اللہ بس ایک فقرہ سنیے جب شہزادی پہنچی ہے فاطمہ سکرہ قافلے میں پہنچی ہے جناب زینب نے ایک ایک شہید کا حال بیان کرنا شروع کیا آخر میں ایک مرتبہ فاطمہ اٹھی اور ایک ایک بی بی کی گوت کو دیکھنا شروع کیا سانیے زیادہ نے پوچھا بیٹی کسے تلاش کر رہی ہو کہ میرا چھوٹا بھا یلی ازغر کہاں ہے کہ تمہارے باپ ہاتھوں پہ بلند کر کے لے گئے تھے اک تیرہ سایا کہ فان غلب السبریہ لا ید جل امام امام کے ہاتھوں پہ بچہ منقلب ہوا حسین نے آپ کو یاد کیا اے میرے دوستوں کاش کرولا میں ہوتے اور اس منظر کو آگے موسیقی موسیقی موسیقی